سٹینڈیز نے ٹیم انڈیا کو دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں شکست دی اور سیریز ایک ایک سے برابر کر لی جی ہاں روحیت شرما نے بڑی غلطیاں کی ہیں اس ٹی ٹونٹی مقابلے میں کیا غلطیاں کی ہیں روحیت شرما نے تو جاننے کے لئے دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ اور روحیت شرما انڈ کمپنی نے پہلے جب بیٹنگ کرنے آئے تو روحیت کے ساتھ پھر ایک بار سوریا کمار یادف کو دیکھا گیا اور وہ ایک بار پھر فلاپ رہے روحیت شرما کی پہلی غلطی جو ہم بات کر رہے تھے کہ رشپ پن سے یا ایشان کیشن سے اوپننگ کرانی چاہیے تھی لیکن روحیت شرما بدستور اپنے ایکسپریمنٹ کو جاری رکھتے رہے اور سوریا کمار یادف کو انہوں نے اوپننگ کرا دی جو ایک بار پھر فلاپ رہے یارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ بات کرے روحیت شرما نے خود بھی کوئی سکور نہ کیا اور زیرو رن بنا کر روحیت شرما بھی پاویلین لوٹ گئے اس کے بعد اگر رشپ پنٹ کی بات کریں تو گیارہ رن رشپ پنٹ نے بنائے اس کے بعد ٹاپ سکورر ہرتک پانڈیا رہے جنہوں نے اکتیس رنز کی ناقابل شکاست انہیں کھلی ستائیس رن رویندرہ جڈے جانے بھی جوڑے مگر اس کے بعد دینیش کارتک جب فینشر کا رول آیا تو دینیش کارتک بھی کچھ نہ کر سکتے اور سات رن بنا کر وہ بھی آؤٹ ہو گئے مقررہ اوور میں ٹیم انڈیا نے ایک سو اٹھتیس رن بنائے جب چیز کرنے گراؤن میں اتری ویسٹرن ڈیز کی ٹیم تو ان کی بھی بیٹنگ لائن اپ ہمیں لڑکھڑاتی ہوئی نظر آئی ویسٹرن ڈیز کی ٹیم جب چیز کرنے آ رہی تھی گراؤن میں اتری تو وقفے وقفے سے ان کی وٹیں بھی گرتی رہی اور ایک کے بعد ایک بلے باز آؤٹ ہوتا گیا پہلے بیٹنگ میں سوریا کمار یادف کو ٹیم انڈیا نے یعنی روحت نے اپننگ کرا کر غلطی کی جو فلاپ رہی اس کے بعد بالنگ میں جب آخری اوور کٹ ٹائم آیا جس میں دس رن رہتا تھا سامنے تھے جیسن ہولڈر تو سب کی نظریں اٹکی ہوئی تھی تمام انڈین کرکٹ فینس کی جو آنکھیں تھیں وہ روحت شرما کے اوپر تھیں کیا بنشور کمار کو آور دیا جائے گا کیونکہ ان کے دو آور رہتے تھے لیکن جب آور کے لیے دیکھا گیا تو عویش خان سامنے تھے اور سب نے دیکھ لیا کہ یہ میچ کس طرح ٹیم انڈیا نے ہار ریا ٹیم انڈیا نے کس طرح یہ میچ ہارا اور روحت نے کیوں غلطی کی آخری آور میں جب دس رن رہ گئے تھے تو بنشور کمار کو آور دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کہا کہ بنشور کمار تو بچا سکتے ہیں لیکن ہم ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے تو یہ بالر کس طرح ابرے گا یہ بالر کس طرح کامیاب ہوگا تو یہ ٹیلنٹ ہے یہ بالر کا ٹیلنٹ ہے عزدیب سنگھ اور عویش خان کو ہم اسی طرح چانس دیتے رہیں گے اور ایک نہ ایک دن یہ بڑے بالر بن جائیں گے پہلی بال کرائی سنگل ہوا امپائر کی طرف جب نظر گئی تو نو بال قرار دیا دوسری گین پر فری ہٹ پر چھکا لگا چار پانچ گینوں پر دو رن بچا دیا اگلی گین پر پھر چھکا لگا کر ویسٹن ڈیز نے سیریز ایک ایک سے برابر کر لی اور روحیت شرما کا جو پلان تھا وہ مٹی میں ملا دیا تو آپ کی کیا رائے ہے کہ عویش خان کو آخری آور دینا چاہیے تھا یا نہیں نیچے کومن سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا